بسم اللہ الرحمن الرحیم خدمات سر انجام دے رہے ہیں لوگوں کے لئے جو کہ سوشل ورکر ہیں اور سماجی ورکر بھی ہیں جنہوں نے ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان میں اپنا نام بنایا سیول ڈیفنس آفیسر گجنوالا کے ہیں فلڈ آ جائے بیلڈنگ کریش ہو جائے آن جہانی یا قدرتی آفات آ جائیں اس صورت میں یہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں ون ون ٹو ٹو کے عزازی سفیر گجنوالا کے ہیں کالم نگار ہیں اور دو میئی دو ہزار سترہ کو پرائیڈ آف پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ وزیر اللہ پنجاب شاہ با شریف کی طرف سے ان کو ملا اور انہوں نے اپنی خدمات کو سر انجام دیا آج ہم ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے یہ سارا سفر یہ کیسے تیہ کیا اور یہ ایک خواب دیکھا اور کیسے دیکھا اور کس طرح سے یہ اس کو لے کے چلے اور آج ہم جو ان سے گفتگو کریں گے اسی بارے میں آئیے آپ کو ملواتے ہیں جناب عمر فاروق ناز صاحب آپ یہ سوشل اور سماجی ورکر ہیں اس حوالے سے آپ کب سے کام کر رہے ہیں اور کس وقت سے آپ نے یہ اپنا یہ ٹیم ورک شروع کیا میں سب سے پہلے سی این این نیوز کا بہت شکریہ دار کرتا ہوں انہوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا میں ایک سوٹی تھی شاہد بمن صاحب ساکب جعفری صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ نے ایک بہت خوبصورت پلیٹ فارم کو جہاں میں لانچنگ دی بہت شکریہ دی میں الحمدللہ جب فرس ٹیم دیکھا ہے تو مجھے بڑی خوش ہوئی کہ ایک ٹیم ایک اچھی ورکنگ ٹیم حمدللہ اللہ کا شکر آپ دوستوں کی دعائیں ہیں اللہ کا شکر ہے ہم نے ایک کام اپنے صحافت میں ایک اچھا قدم رکھا اللہ تعالی اس میں کامیابین دینے والا ہے اور انشاءاللہ اس کو سچائی اور امانداری کے ساتھ اپنے انشاءاللہ لے کے آگے چلیں گے اچھا ہم بات کر رہے تھے سب اس حوالے سے کہ آپ سماجی ورکر ہیں سوشل ورکر ہیں اس کے ساتھ آپ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان بھی چلا رہے ہیں اتنے سارے ماشاءاللہ یہ کام جو کر رہے ہیں یہ کس طرح اور یہ شروع کب سے ہوا اور یہ سوشل ورکر اور سماجی ورکر ہونا یہ ہر ایک عام بندے میں تو نہیں ہوتا لیکن آپ عمر فاروق ناز یہ کس طرح سے اس فیلڈ میں آئے میں اس چیز کے میرے بانی یا یہ صلاحیتیں میرے والد صاحب سے ملی ہیں الحمدللہ اپنے لاکہ میں انہوں نے بہت سارے پروجیکٹ کام کی ہیں یہ سوشل ورکر تو ان مسنف قطبے کسیرہ بھی انہوں نے کافی ماشاءاللہ کتابیں میں لکھی ہیں فیسی بل لفظ کی شاہد ہوتی ہے یہ سارا کچھ مجھے جو باوجداد سے ملے میرے والد محترم میرے قائد ہیں وہ میرے فیورٹ ہیں میں ان کی طرف دیکھے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اگر تو وہ حیات ہیں تو ان کو لمبی زندگی دے اور اچھا دوسرے نمبر پر یہ بتائیں کہ ہومن رائٹس کونسل آف پاکستان اس بارے میں آپ کیا اپنی خدمات سے انجام دیتے ہیں میں نے جو فرس ٹیپ لیے میں دو ابھی سٹیپ پر میں کام کر رہا ہوں پہلے سٹیپ تو یہ ہے کہ جو بیوہ عورتیں ہیں ان کے لیے میں ایک سلائی سکول ایک چھوٹا تھا یوں تلگانا چاہتا ہوں جہاں پر بیوہ یا وہ جتین بچی ہیں جن کا کوئی سرپرس نہیں ہے میں ان کے لیے سیٹ اپ لا رہا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا اور اس کے لیے کوئی زرائع آمدن کوئی زرائع کوئی ایسا کوئی طریقہ کار ہے جی الحمدللہ میں جس ساتھی کے پاس بھی گیا ہوں اس طرح تھا جو میں نے اپنا موٹو پیش کی ہے مقاصد پیش کی ہیں انہوں نے مجھے بہت اچھا سپان دیا ہے سبتہ پہلے تھی میں نے یہ بتایا کہ جو گریب جو بیوہ ہیں اور جو یہ تین بچی ہیں ان کے لیے میرا یعنی پروجیکٹ ہے کہ ایک ادارہ بنائے جائے ایک سکول بنائے جائے یا ایک کوئی چھوٹی تھی انڈسٹری بنائے جائے تاکہ وہاں پہ وہ بچی ہیں ہماری بہنیں بیٹیاں وہاں پہ آتے کام کر کے ایک باروزگار بھی ان کو روزگار بلکل کوئی نہ کوئی ذریعہ معاج ان کا بن جائے اور ان کو ایک اچھا سا ہے بنا بھی میسر ہو ٹھیک ہو گیا اچھا سیول ڈیفنس آفیسر ہیں آپ گجا مالا کہ آپ اس میں اپنی کیا خدمات سر انجام دیتے ہیں الحمدللہ جب بھی ہمیں دفتر کی تفصیل کالہ مرجسی آئی ہے کسی کسی مقالات گجا مالا پیدا ہوں گجا مالا پورا دیزن ہمارے پاس تو جب بھی کالہ آئی ہے تو حمدللہ ہم اپنے جوانوں کے ساتھ وہاں پہ پہنچی ہیں جی آہ ٹیم پہ وزیر آباد میں پیچھے پچھلے سال کی بات ہے کہ وہاں پہ فلڈنگ کی فلڈ آیا ہم بقیدہ تین دن پر وہاں پہ جاتے رہی ہیں دیکھتے رہی ہیں اس کے علاوہ وہ ایک ٹرین آسا بھی وہاں پہ پیش آیا تھا جی بلکہ آرمی کے کچھ شہدہ بھی ہوئے تھے وہاں پہ میں ہم نے ٹیم دیا وہاں پہ پہنچے آرمی کے ساتھ مل کے وہاں پہ جو ماشاءاللہ آپ نے خدمات سر انجام دیں آپ نے اس کام میں آپ نے شانہ بشانہ چلے گورنمنٹ کے ساتھ بھی اگر کوئی آن جہانی آفات آ جائیں تو اس صورت میں ایسی انجیوز ایسے جو لوگ ہوتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے یہ جو ناظرین جو ملک میں بھی دیکھ رہے ہیں ملک سے باہر بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آور سیز ہمارا یہ جو پروگرام اور ہمارا یہ جو سینن پوائنٹ چینل ہے یہ بہت الحمدللہ ترقیہ کرتا جا رہا ہے اللہ پاک کا بڑا شکر ہے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم ان کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جو بھی ایسے کوئی خواب دیکھتا ہے اور ایسا کوئی سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا پھر مددگار بھی بن جاتا ہے تو اگر آپ کو ایسی صلاحیت اللہ پاک نے دی ہے تو ہم بھی دعا گو ہوں گے انشاءاللہ اچھا آپ کالم نگار بھی ہیں عمر فاروق صاحب آپ کالم کب سے لکھنا شروع کیا میں بچپن سے سٹارٹنگ کی ہے بچوں پہ میں نے چھوٹے سے وہاں پہ لکھتا رہا ہوں وہاں پہ میں نے کچھ کہانیے سے آگاز کیا سٹپ لیا بچوں پہ اس وقت خبار ہوتے تھے تو میں تب لکھنا چلو کیا اس طرح پر میں نے مضامین لکھنے چلو کی پھر وہ آرٹیکل ایک دفعہ نے ملی افثانے بھی لکھی ہیں تو بس آپ یہ شہو کی خاطر میں کلم کو پہتا ہوں کہ زنگلی لگنا چاہے انسان کو اپنی صلاحیت تو احتفادہ کر دینا بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے بہت اللہ اچھا یہ ون ون ٹو ٹو کے جو ازازی سفیر ہیں آپ گجا والا سے اس حوالے سے آپ کیونکہ ایک تو وہ خود ایک ادارہ ہے ون ون ٹو ٹو جو ریسکیو کرتا ہے اگر آہاد ساتھی طور پر خدا نہ خاصہ کچھ آفات آ جائیں کچھ فلاڈ آ جائے یا کچھ بھی ہو جائے کوئی ایکسیڈنٹ ہی ہو جاتا ہے کوئی روڈ کے اوپر کوئی کال کریں ان کو تو وہ تو فوری طور پر خود بھی پہن جاتے ہیں آپ اس میں کیا اپنی خدمات ملاقات کی ہے ملاقات کی ہے میرا پرفیل چیک ہے ملاقات کی ہے تو ملاقات کی ہے میرا پرفیل چکی ہے میرا سٹیٹر دیکھا ہے جو معاملات میں دیکھ رہا ہوں سماجی ورکنگ والے سے انہوں نے بڑا مجھے اچھا اس کو موٹ کی ہے تو انہوں نے مجھے ڈیوٹی بھی لگائی ہے کہ آپ جتنے بھی گجا مالے شہر میں جوسی ہیں وہاں پہ کچھ اپنے جوان تیار کریں اگر جس طرح آپ دوسرے سوشل ورکنگ کر رہے ہیں ہمارے لئے بھی کچھ کام کریں تو ان کو میں نے ٹارل لے کچھ دنہ زبا میں نے کیا ہے کچھ جوان میں نے کٹھا کیا ہر یوسی میں سے ایک ایک اچھا ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ یہ چاہیے ہوتا ہے کہ میں اپنی ویل بیشر بنا لوں یا کچھ لوگ میری پی آر بن جائے اور کچھ لوگ مجھے جاننا شروع کر دیں اس حوالے سے میں یہ کام کر رہا ہوں آپ کے ذہن میں یہ کیوں یہ ایسا یہ جو خیال آ رہا ہے یا یہ جو انڈیوز آپ چلا رہے ہیں یا یہ سوشل ورکنگ آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کس حوالے سے یا کیوں کر رہے ہیں کیوں اس طرح کا ذہنہ آ رہا ہے میں جو میرے پاس جو یہ دنیاوی ازاد آتا ہے میں ان کو پسے کچھ ڈالتا ہوں میں میں کلوانا پسند کروں گا اسی پلیٹ فارم سے میں کام سٹارٹ کیا ہے ایک سماجی ورکن کے ساتھ حسیت سے ہی میں جو اپنی پہچان رکھنا چاہتا ہوں مجھے اوڈوں کا کوئی لالچ نہیں ہے نہ مجھے کسے یہ الحمدللہ مجھے اپنے والد صاحب تجیر میلوں میں بلوس کام کی ہے تو الحمدللہ میں بلوس ہو کے میرا اپنا کام ہے میرا اپنا روزگر ہے اللہ پاک حسان اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نوازے ناظرین میں بات کرنا چاہتا ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی کو یا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی اور اگر ایسے دوست ایسے احباب نیکی کا کام کر رہے ہیں ہمیں ان کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے ان کے کسی بھی کام میں کوئی حصہ کوئی دعاوں کا ہی حصہ بنا دیں تو ہم مطلب یہ ہے کہ ہمیں دلی طور پر سکون مل جائے گا ٹھیک ہے لوگ سکون تلاش کرنے کے لئے پتہ نہیں کہاں کہاں سیر کے لئے جاتے ہیں کیا کچھ کرتے ہیں لیکن جو خدمت انسانی خدمت میں جو خلق کی خدمت میں جو اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہوا ہے وہ میں نہیں سمجھتا وہ کسی اور چیز میں مل سکتا ہے عمر فاروق صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے گجنوالا میں یہ جو جتنے بھی آپ نے کام یا سوچل ورکنگ سماجی آپ ورکنگ کر رہے ہیں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں یہ کس طرح سے آپ نے اور یہ کیا کیا کچھ کیا ابھی تک کچھ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں ہمیں تاکہ ہمارے پروگرام کے تسلسل سے کچھ لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ آپ نے کیا کیا آج تک کیا ورکنگ کی آپ کی کیا پروفارمنس پیچھے گئی ہے اور اس حوالے سے کیا آگے آگے بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں اس حوالے سے کیا آپ نے پیچھے جو ورکنگ کی ہے کیا کیا اس بارے میں آپ نے کیا ہوا ہے الحمدللہ ہم نے میڈیکل کیمپ بھی لگائے ہیں جہی کہ وہاں پہ جو غریب ہیں ان کے لیے فری کیمپ لگایا تاکہ وہ جو حسیت نہیں رکھتا اس کے لیے دعائیوں گارہ فری دیئی ہیں میڈیکل کا مارے غریب گائے لگتے رہتے ہیں اس کے علاوہ الحمدللہ میں یہ اپنا پیٹ فارم نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں وہاں جہاں کہیں بھی کوئی نیک مقصد کے لیے کوئی کام کار رہا دارہ کار رہا ہومن رائٹس کام کار رہی ہے تو میں وہاں پہ شامل ہوتا ہوں وہاں پہ پہ پہنچتا ہوں تو جو میرے لائے خطر مقدور کچھ ہوتی ہے میں اپنے ساتھی کو اب آپ کو جہاں پہ کچھ فنڈنگیں بھی ضرورت ہوتی ہیں کسی کو حیلوکی ضرورت ہوتی ہے الحمدللہ جتنی اس کی گائے بانہ طور پر اس کی مدد کرتے ہیں نہ کہ اسے شو کیا جائے اس کی نمائش کیا میں اس چیز بل مطلب ایک سٹیپ پیچھے رہ کے اس کی مدد بھی ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو کبھی کم تر بھی محسوس نہ کر سکے بلکل صحیح اچھی بات ہے بہت اچھا یہ سوچنا بھی بہت اچھی بات ہے اچھا اس حوالے سے تھوڑا سا اور بات کریں گے کہ یہ جو فلڈ آیا تھا اس فلڈ میں ہم نے دیکھا کہ پورا جو اے نا یہ گاؤں کے گاؤں بہگے لوگوں کے مال میں بہشی بہگے اس حوالے سے کیا یہ واقع ہی اس طرف کام ہو بھی رہا تھا کیونکہ ہم نے بھی بہت زیادہ مدد امداد کی تھی جو کچھ ہم سے بن پڑا تھا جو کچھ لوگوں سے اکٹھا کیا ہم نے اپنے چینل کے تسلسل سے اس وقت جو بھی ہم کام کر رہے تھے اس تسلسل سے ہم نے بڑی اپنی بھی کوششیں کی تھی لیکن کچھ سننے میں یہی باتیں آ رہی تھی کہ پتہ نہیں آگے تک پہنچتا بھی ہے یا نہیں ہے تو کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی ادھر تک امداد پہنچتی بھی ہے یا یہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر کوئی کسی کے دل میں خدا ترسی جاتی بھی ہے کوئی اپنی مدد امداد کرنا بھی چاہتا ہے انجیوز کے ساتھ تو وہ کس طریقے سے کر سکتا ہے اور یہ کیسے پہنچتی ہے انتک اس بارے میں اس بارے یہ کہوں گا کہ الحمدلللہ پاکستان میں ہماری پاک فوج آرمی میں بڑا ارپیشٹ کرتا ہوں میری آئیڈیل بھی اگر ہے تو پھر میں آرمی کو کرتا ہوں اور آئیس آلہ اور آئیس آلہ کو میں جو پرموٹ کرتا ہوں ان کو مسامجھتا ہوں بلکل یہ ہمارے ایسے ادارے ہیں جو جن پر ہمیں بھی پہلے سے آرمی وہاں موجود ہوتی تھی ہم ان کے سمان جو ہماری لوڈنگ ہوتی تھی کھانے پینے کے شیعہ ہوتی تھی ہم آرمی کسپورد کرتے تھے آرمی وہاں پہ برگیڈی رہن کے کرنر رہن کے تو آرمدللہ وہ بڑے اچھی طرح ملے ہیں مقامی لوگ بڑے تامن کرتے تھے آرمی آرمی کسپورد کر کے ہم واپس آجاتے آرمدللہ اس کے بعد آم نے اس علاقوں کا ویڈٹ کیا جب سلاب ختم ہوئے ہیں تو آرمدللہ وہ لوگ بڑے خوش ہیں کہ ہم جواب کرتا ہم ہے ہمارے تک پہنچ گیا وہ جو دل کو سکون ملتا ہے وہ ہی قلبی سکون حاصل کرنے کے لیے دا ہری بات ہے کوئی بھی اگر کوئی اپنی جیب میں سے اپنے رزق حلال میں سے کچھ مدد انداد کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ تو سکون ملے کم از کم کہ یہ اس تک پہنچ گیا مستحق تک پہنچ گیا ہے تو اچھا ابھی یہ تو چیز ہو گئی کہ آپ نے ان تک پہنچا دیتے ہیں ابھی دو میئی دوہزار سترہ کو پرائیڈ آف دی پرفارمس کا ایوارڈ آپ کو ملا وہ کس حوالے سے ملا اور اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ وہ اس انجیوز میں اور کون کون سے موجود تھے اور آپ اس حوالے سے کیسے ادھر پہنچے اور آپ کا وہ شمار اور پرائیڈ آف پرفارمس اوارڈ لینا یہ میں سمجھتا ہوں مشاہ اللہ بڑی خوشبختی کی بات ہوتی ہے جو ایک بڑا اچھا ورک کر کے دکھاتا ہے ظاہری بات اس کو ہی وہ پرائیڈ آف پرفارمس اوارڈ دیا جاتا ہے اس حوالے سے میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ اس کام میں مجھے میڈیا نے بہت تعامل کی ہے میڈیا کے پلیٹ فارم سے مجھے وہاں پر جو رسائی ہوئی وہ میڈیا بھی پلیٹ فارم سے ہی ہے میں میڈیا کا بڑا شکر گزار ہوں الحمدللہ میں جتنے بھی جو بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں جو میڈیا کے جو کام کارے ہیں میں فورم پر حمدللہ بات کار چکا ہوں وہاں پہ انہوں نے مجھے بکتا فکتا مجھے بلاتے رہتے ہیں تو اسی حواظ سے جو وزیرہ میڈیا سہل وہاں تک آواز پہنچی ہے ان کا سالانہ ان کا پروگرم ہوتا ہے جو جتنے بھی ورکر سوچ ورکر جو پلیٹ فارم کام کارے ہیں ان کو نیٹیشن دیتے ہیں پلاتے ہیں تو ان کے ازاد میں کچھ ایٹیگٹ اگرہ تکریم کچھ شیل اگرہ تکریم کارتے ہیں تو اسی والے تھے جو ورل سیل کی طرح مجھے بھی کال لیٹر ملی تو میں دو ملی پہ گیا تو الحمدللہ جو مارے جو پیم ان کی حال سے میں نے سوش پر بار بھی ماشا تو یہ کہ میں اس کے حق میں بھی بولتا ہوں میں شروع دن تھے ان کا بڑا پرستار ہوں کی ایسے ہے کہ کسی بھی صورتحال میں چاہے کسی کے ساتھ بینصافی ہو رہی ہے تو وہاں بھی ان کا بساط دی ہے حق سچ جو پیش کار رہا ہے تو عوام تک جو ٹھیک رسائی پہنچ رہی ہے تو لیکٹرونک میڈیا بنی ہوئے ہیں تو ان کی افصاست بڑے لوگوں کو جو ایک مقام تک بجانے ان کا بڑا رول ہے میں میڈیا کا سپیشل مشکور ہوں شکر گزار ہوں مملون ہوں کہ بہت آمن کاتے ہیں تو میں انشاءاللہ جنگل عمر فاروق صاحب آپ آنے کا بہت شکریہ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پروگرام سینن پوائنٹ کے ساتھ یہ تھے ہمارے دوست عمر فاروق صاحب جنہوں نے سماجی اور سوشل ورکر میں اپنا اور اپنے ملک کا نام اور اپنے خاص کا ملک کے ساتھ اپنے شہر کا نام بھی پروان چڑھایا اور لوگوں کی مدد ایک ایسا بندہ ایک ایسے شخص ہم میں مجود ہے جو ہماری مدد امداد کے لئے پہن سکتا ہے تو یہ میں بڑی اچھی خوشبکتی اور خوشبکتی سمجھتا ہوں آپ نے اس معاشرے کی کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے اچھے لوگ بھی مجود ہیں اللہ دلہ ان کو مجود